سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیجت سے ہوں کہ میں ہوں آپ کی ہور سایا سرطان اور دوستو آج کی سٹوریل میں ہم سکیں گے کہ ہم یہ افیس کیونسا پیچر پر وہ کس طریقے سے خرید کر سکتے ہیں بہت آسان میں تھا جا دوستو سٹیپ پیسٹ آئیر کرنے والی ہوں تو ویڈیو کو لازت تک دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں سینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں پیل آئیکن کو پریس کر دیں دوستو ساتھ میں آنے والی تمام نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہن چکے دوستو اور ان تمام جو امیجز جس میں یوز ہو رہی ہیں دوستو ان سب کا لنک جو انسا ہمیں دسکرپشن میں دے دیا ہے آپ اس کو ایویلی ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں دوستو تو آئیں ویڈاو ٹائم ویسٹنگ اپنی آج کی اس ٹاپی کو شروع کرتے ہیں یہاں سے اس کو کلوز کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں دوستو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کلوز کرنا ہے اور یہاں سے اپنی ایمیج لیں گے جس ایمیج کی اوپر ہم کام کرنا چاہتے ہیں دوستو جیسے کہ یہ ایک ایمیج ہے ہم اس کی اوپر کام کریں گے دوستو ہم نے اس کو آن کر لینا ہے اب کیا کرنا ہے دوستو سب سے پہلے کنٹرول جے سے اس کی کوپی بنا لیں گے اور اس کے بعد دوستو اس کو جون سے اس پریقے سے تھوڑا سا نیچے کی طرف اس کو ڈرائک کریں گے کچھ اس طرح سے دوستو ٹھیک ہے دوستو اب ہم کیا کریں گے دوستو اپنی پہلی وال لیئر کو یہاں پر دیکھیں پہلی والی لیئر کو ہم لوگ ہائٹ کر دیں گی ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک وکس سلیکشن ٹول کی مدد سے ہم لوگ اس والے پارٹ کی سلیکشن کر لینے ہیں یہ دیکھیں دوستو جیسے کہ ہمیں اس سارے پارٹ کی سلیکشن کر لی ہے اس کے بعد دوستو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کی اوپر ایک مارک سپلائے کر دیں گے تو یہ پی اینجی بن جائے گی دوستو ٹھیک ہے موشن کو سلیکشن کریں گے دوستو دوبارہ سے پائل پر آئیں گے اوپن کے بٹن پر کلک کریں گے اور یہاں سے اپنی ایک نائیٹ ویشن کی جو ان سے پچر ہے وہ ہم سلیکشن کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو ہم نے کچھ اس طرح کی جو پچر ہے اس کو سلیکشن کرنا ہے دوستو دannenے کو دوبال کلک کر کے اس کو ان لاغ کریں گے اور اس کیسے ڈریک کرتے ہوئے یہاں پر اپنی اس پائل میں لے آئیں گے کچھ اس طرح سے دوستو ٹھیک ہے کنٹرول ٹی کو پریس کریں گے دوستو اور شفٹ دعا کر اس کے سائز کو جو انسا ہے وہ ہم لوگ سیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو ہم نے اس کی سکرین کی اوپر اس کو پیچ کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے دوستو اس کے بعد ہم نے اپنی اس والی لیئر کو جو انسا ہے یہ دیکھیں دوستو اس والی لیئر کو جو انسا ہے ہم نے اس ہاوس والی لیئر کو اس کے اوپر جو انسا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس کو ایسے پکڑ کے درگ کر کے اس کے اوپر کر دیں گے تو کچھ ایسا اپکٹ ہمارے پات کریٹ ہو جائے گا اب ہمیں کیا کرنا ہے دوستو اس ہاوس والی لیئر کے اوپر رائٹ کلک کریں گے اور اس کو ریڈ آئے میں کنورٹ کر دیں گے دوستو نیچے والی لیئر پر آئیں گے دوستو adjustment پر جائیں گے اور یہاں پر ہم لوگ levels کی option پر click کریں گے اور یہاں پر دیکھیں دوستو سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس کو create clipping marks کرنا ہے اور then ہم نے اس کو اس طرف جو ان سے وہ تھوڑا سا drag کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے اس کو کر دیں گے دوستو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دوستو اس کے بعد simple ہم نے ایک نیو لیئر لینی ہے ٹھیک ہے دوستو اور یہاں پر دیکھیں ہم لوگ brush tool کو select کریں گے یہاں پر جو انسا ہے وہ ہم لوگ سی گرین سا color select کر کے ok کے button پر click کریں گے اور اس طریقے سے ہم لوگ اس کو paint کر دیں گے دوستو ٹھیک ہے دوستو اب ہمیں کیا کرنا ہے ctrl t کو press کریں گے دوستو اور shift دبا کر اس کے بھی size کو ہم لوگ set کر لیں گے جس قدر اور جتنا ہم لوگ کو چاہیے اس لحاظ سے ہم اس کو set کریں گے دوستو ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے interface کریں گے دوستو اور یہاں پر دیکھ کر دیں گے دوستو کچھ اس طرح سے دوبارہ سے اپنی sky والی لیئر پر آئیں گے دوستو adjustment پر جائیں گے ٹھیک ہے دوستو اور یہاں پر ہم لوگ color balance کی option پر click کر دیں گے یہاں سے دوستو ہم لوگ اس کو تھوڑا سا اس طرف move کریں گے ٹھیک ہے دوستو یہ ریکھیں کچھ اس طرح سے اس کے بعد دوستو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے اپنی house پر آئیں گے ٹھیک ہے دوستو adjustment پر جائیں گے اور اس دفعہ پھر سے ہم لوگ levels کی option کو click کریں گے دوستو create creeping marks کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے اس طرف تھوڑا سا drag کر کے اس کو dark shadow میں convert کر دیں گے دوستو کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم لوگ brush tool کو لیں گے اور white brown color کو select کریں گے اور یہاں سے اس کو x ڈباہ کے color کی selection کو reverse کریں گے اور تھوڑا سا house کی جو hut ہے اس کو جنسا shelter ہے اس کو تھوڑا سا light tone میں کر دیں گے اس کے بعد دوستو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے دوبارہ سے file پر جانا ہے open کے button پر click کریں گے دوستو اور یہاں سے کچھ اس طرح کی picture zone سی ہے وہ ہم add کریں گے دوستو ٹھیک ہے دوستو double click کر کے اس کو بھی سب سے پہلے ہم لوگ unlock کر لیں گے move tool پر آئیں گے دوستو اور یہ جو cut tool ہے اس کے پر آئیں گے rectangular کو select کر لیں گے اور اس کو اس طریقے سے ہم لوگ cut کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو move tool کو select کریں گے اور اس کو اس طریقے سے drag کرتے ہوئے اپنی اس والے image میں لے آئیں گے کچھ اس طرح سے دوستو ٹھیک ہے ctrl t کو press کریں گے دوستو اور shift ڈبا کر اس کے بھی size کو ہم لوگ set کر لیں گے جتنا آپ کو اس کا size چاہیے آپ اس کے مطابق اس کو set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے then اس کو ایسے drag کرتے ہوئے head کے نیچے والی layer پر کر دیں گے دوستو ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کچھ ایسا effect ہمارے پاس کے لیے ہٹ ہو جائے گا ctrl t press کریں گے اور دوبارہ سے اس کے size کو ہم لوگ set کر لیں گے دوستو ٹھیک ہے right click کریں گے اور یہاں پر flip horizontal پر click کریں گے تو کچھ اس طریقے سے اس کا جو face ہے وہ move ہو جائے گا دوستو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم لوگوں نے simple zone سے enter press کریں گے selection قتم کرنے کے لیے یہاں پر لکھیں دوستو جہاں پر normal لکھا ہے یہاں پر ہم لوگ screen پر آکے اس کو click کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو اور اسی layer کو select کرتے ہوئے ہم لوگ دوبارہ سے adjustment پر جائیں گے اور levels کی option پر click کریں گے create creeping marks کریں گے اور اس کو یہاں سے اس طرف تھوڑا سا move کریں گے دوستو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دوستو ہماری جو یہاں پر selection تھی جو edge area تھے وہ سارے کے سارے remove ہو گئے ہیں دوستو اب ہمیں کیا کرنا ہے دوستو اب ہم لوگوں نے اسی پر رہتے ہوئے adjustment پر جانا ہے اور huge situation کے option پر click کریں گے create creeping marks کریں گے دوستو اور اس کو کچھ اس طریقے کا color جو ہوتا ہے orange وہ ہم select کر لیں گے دوستو ٹھیک ہے دوستو اور اس کے بعد دوستو ہم اسی کے اوپر right click کریں گے اور اس کو orange eye میں convert کریں گے دوستو ٹھیک ہے دوستو اب ہم کیا کریں گے simple zones ہے دوبارہ سے ہم لوگ file پر جائیں گے open کے بطن پر click کریں گے دوستو اور یہاں سے ایک moon کی picture zones ہی ہے وہ ہم لوگ select کر لیں گے ان تمام pictures کا link zones ہے وہ description میں موجود ہے دوستو آپ وہاں سے چاہیں تو آپ ان کو download کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی مرضی کے مطابق یا اگر آپ کسی اور pictures پر بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی اور pictures پر بھی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے دوستو ہم لوگوں نے جو ان سے وہ cut tool circle میں select کیا ہے اور اس کو arrow key کی مدد سے اس کی اوپر click کریں گے اس کو ایسے drag کرتے ہیں دوستو اپنے install image میں لے کے آنا ہے اور اس کو اس طریقے سے اس کی اوپر جو ان سے ہم لوگ set کر لیں گے کنٹرول T پرس کریں گے دوستو shift ڈبا کر اس کے size کو set کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو آپ چاہے right click کریں گے اور اس کو vertical کر لیں گے ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے اب ہمیں کیا کرنا ہے دوستو یہاں سے اس کو ایسے move کریں گے اور اس کا orange والا part جونسا ہے وہ ہم اوپر کی طرف کو select کریں گے دوستو پیسے چاہے اس کی کم کر لیں گے تاکہ اس کو ٹھیک طریقے سے اس کی اوپر جونسا ہم set کر سکیں ٹھیک ہے دوستو تو ہم نے اپنے اس والی جو ہمارا نیچے part ہے اس کے مطابق ہم نے اس کو adjust کرنا ہے یہ دیکھیں دوستو کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو simple enter press کریں گے ہم لوگ اور دوبارہ سے اس کی opacity کو 100% کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے اوپر یہاں سے دیکھیں دوستو ایک mark supply کر دیں گے اور mark supply کر کے دوستو brush tool لیں گے یہاں سے اس کی opacity اور flow کو جونسا ہے وہ 50-50 بھی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور ہم لوگ یہاں سے اس کو اس طریقے سے remove کر دیں گے دوستو mark supply کرتے ہوئے make short کیجئے گا دوستو کہ آپ کا foreground color جونسا ہے وہ black & white میں set ہو ٹھیک ہے اور دوبارہ سے ہم لوگ اس کو اس طریقے سے یہاں سے remove کر دیں گے دوستو یہ ریکھیں دوستو اس کی اوپر click کرتے رہیں گے اور اس کو یہاں سے remove کرتے رہیں دوستو ہم نے صرف half part moon کا جونسا ہے وہ رہنے دینا ہے باقی half part کو ہم نے اس طریقے سے remove کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ریکھیں دوستو کچھ اس طریقے سے ہم نے اس کو set کر دینا ہے تو یہ ریکھیں دوستو control plus select کریں گے اور ہم کی picture کو zoom کر کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ٹھیک خوبصورتی کے ذات ہم نے اپنا یہ effect جو انسا ہے وہ کوئی rate کر دیا ہے دوستو امید کر دیں کہ آپ کو ایک ایک step سمجھ میں آیا ہوگا کر بھی اگر آپ کو کوئی بھی step سمجھ میں نہ آیا ہو دوستو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ لازمی آپ کو اس کا reply کروں گی دوستو تو امید کر دیں دوستو کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو کینلی ویڈیو کو لائک کر دیں کنل کو subscribe کر دیں ساپنے bell icon کو press کر دیں دوستو تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیو کی notification آپ تک سب سے پہلے پہن سکے دوستو ملتے ہیں اپنی اکلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ